مازی کے مقبول جوڑی شہروز اب سواری اور سائرہ یوسف کا الیت کی کے بعد ایک ساتھ دیا گیا پہلا انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا سال دوہزار بیس میں راہ جدا کرنے والے سائرہ اور شہروز جلد اپنی نئے فلم بی بلیشیز میں ایک ساتھ نظر آئیں گے جوڑی کی الیت کی سے پہلے ہی اس فیلم کو کمپلیٹ کر لیا گیا تھا تاہم اس فیلم کے ریلیس تاخیر کا شکار رہی اور اب اسے فیبرری دوزار تیس میں ریلیس کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو بتاتے چلے اداکارہ سائرہ یوسف اور شہروز اب سواری ان دونوں نے اپنی اس رومانٹک فلم کی پرموشن میں مصروف ہیں تلاک کے بعد انہوں نے ایک ساتھ پہلا انٹرویو دیا ہے جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے انٹرویو میں دونوں اداکاروں نے تلاک کے بعد اپنے بہتر تعلقات اور دوستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ایک بیٹی کے والدین ہونے کے ناتے ان کی بیٹی نوری نے انہیں جوڑ رکھا ہے سائرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تلاک کے بعد بھی بطور والدین اپنی بیٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور مل کر اس کی دیکھوال کرتے ہیں سائرہ کا کہنا تھا کہ اپنی اولاد کے آگے آپ کو اپنے مسائل چھوٹے لگنے لگتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان تعلقات تاحل بہتر ہیں شہروز ہم سواری نے بھی سائرہ کی اس بات سے اتفاق کیا علاق کے بارے میں بار بار سوالات کا سامنا کرنے پر سائرہ کا کہنا تھا کہ بعض اوقات ہمارے لیے بھی مشکل ہوتی ہے جب لوگ بار بار پرانی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں سائرہ نے ترخواہ کی کہ دو لوگوں کے درمیان تلاک کو عجیب نہ بنائیں بلکہ انہیں زندگی میں آگے بڑھنے دیں فلم بیبی علیشز میں ایک ساتھ کام کرنے کے حوالے سے سائرہ کا کہنا تھا یہ اس فلم سے صرف میں اور شہروز ہی نہیں بلکہ اور کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں اسی لئے ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے مختلف سوچ رکھی اور ساتھ مل کا کام کیا ورنہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں الہیت کی کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے ہر تعلق کو ختم کر دینا چاہئے یاد رہے کہ دو زار بارہ میں رشتہ زدواج میں منسلک ہونے والی شہروز سبسواری اور سائرہ یوسف نے دو زار بیس میں الہیت کی اکتیار کر لی تھی اس کے بعد شہروز سبسواری نے موڈل صدف کمل سے شادی کر لی تھی جن سے ان کی ایک بیٹی ہے اسے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ